اسلام علیکم امس ورڈ کی ایک اور کلاس کے ساتھ میں ہوں شویب احمد تو سٹوڈنٹس آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے انسرٹ کیپشن کے بارے میں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس سب سے پہلے سٹوڈنٹس یہ میں نے دیکھیں کچھ پکس اپنے ڈاکمنٹ کے اندر انسرٹ کی ہوئی ہیں آپ انہیں انسرٹ ٹیپ پہ جا کے پچھر پہ کلک کر کے یہاں سے اسے اپنے ڈاکمنٹ کے اندر انپورٹ کر سکتے ہو then آپ سٹوڈنٹس ریفرنس پہ آئیں then insert caption کیپشن آپ سٹوڈنٹس پچھر پہ بھی use کر سکتے ہو وہ ٹیپل پہ بھی use کر سکتے ہو and equation پہ بھی use کر سکتے ہو سب سے پہلے ہم یہ پچھر پہ use کر کے دیکھیں گے اس کے بعد پھر دوسری options use کریں گے تو یہ دیکھیں سب سے پہلے caption دکھا ہوئے then option ہے دی ہوئی ہے یہاں پہ label کی label پہ اگر آپ label option پہ یہ دیکھیں figure select ہے یہاں پہ کلک کریں تو equation and table کی بھی option ہے مجھوڑ ہے کہ آپ ان دونوں پہ بھی equation and caption use کر سکتے ہو یہاں یہ دیکھیں position ہے پہ دیکن یہ disable حظر آ رہی ہے یہاں پہ new label کی option دی ہوئی ہے کہ آپ new label بھی نہ سکتے ہو for example میں یہاں پہ P A K K K E Z A کھوکے پریس کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارا new caption ہے وہ بھی set ہو چکا ہے اسے ہم ابھی delete کریں گے then دیکھیں یہاں پہ numbering کی option ڈی ہوئی ہے by default یہاں پہ one two three format select آپ یہاں سے اپنی مرضی سے پارمنٹ نمبرنگ کا چینج کر سکتے ہو لیکن یہ دیکھیں پوزیشن والا جو پوزیشن ہے وہ اس وقت ڈیسیبل ہے وہ اس لئے ڈیسیبل ہے کہ سب سے پہلے ہمیں ایک ایمج کو یہ جو پیچر ہم نے انسٹ کیا سے سیلیکٹ کریں گے then insert کیپشن پہ آئیں گے تو یہ دیکھیں اس وقت پوزیشن جو ہے وہ آنے بل ہو چکی ہے مطلب کہ آپ جو کیپشن یوز کرنا چاہتے ہیں تو پیچر کے اباؤ یوز کرنا چاہتے ہو یہاں بیلو تو ہم یہاں پہ اباؤ سیلیکٹ کرتے ہیں اوکے پریس کرتے ہیں پھوڑا سا میں ڈاکومنٹ کو زوم ان کرتا ہوں تو یہ دیکھیں فگر وان آگیا ایسے ہی ہم سیکنڈ پک کو سیلیکٹ کر کے کیپشن پہ آئیں اوکے تو یہ دیکھیں سیکنڈ پہ آگیا ایسے ہی تھرڈ پہ تو یہ دیکھیں تینوں پک پہ کیپشن ہے انسٹ ہو چکی ہے فار اگزمپل آپ اگر آپ یہاں پہ میں نیشے دیکھ جاتا ہوں یہاں پہ ایک اور پہ انسٹ کرتے ہیں سیلیکٹ کرتے ہیں ریفرنس then insert caption اوکے تو یہ دیکھیں اس پر 2 کی option آئی ہے حالانکہ دیکھا یہ 1 تھی یہ 2 ہوگی ہے یہ 3 ہے and یہ 4 ہے انہیں اپر فارزمپل اب یہاں سے ہم 3 والی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اس پر 4 ہے and then 2 ہے کیونکہ number 3 والی جو پک تھی وہ ہم نے ڈیلیٹ کر دیا اب ہمیں ضرورت ہے اسے caption کو update کرنے کی تاکہ اس کی جو نمبری ہے وہ ایک سیکونس سے ہی چلے select all کر لیں students then ہم نے caption پہ کلک کرنے update field اس پہ کلک کریں تو یہ دیکھیں آپ کی caption تھی وہ update ہو گئی ہے اب دیکھیں first والی پہ 1 ہے second پہ 2 and یہ دیکھیں جہاں third والی جہاں پہ پہلے 4 نکھا ہوا تھا وہاں پہ 3 ہو چکا okay student ihoff so آپ کو insert caption کی سمجھلا گیا ہے تو اس کے بعد students next چلتے ہیں again آتے ہیں insert table of figures اس پہ کلک کریں تو یہ دیکھیں آپ table بھی insert کر سکتے ہو یہ دیکھیں یہ جو آپ نے picture پہ caption insert کی ہے یہ دیکھیں اسی کے متعلق table میں آ گیا ہے اسے آپ control press کریں گے تو یہ دیکھیں آپ first پہ کلک کرتے ہیں تو آپ sorry students control یہ دیکھیں آپ first پہ آ گئے ہیں okay students ایسے ہی اگر آپ یہ figure 3 پہ آکے کلک کریں تو آپ کو director وہ figure 3 کی image پہ لے کے چلا جائے گا okay students اس کے بعد students آپ اوپر ہم use کرتے ہیں caption کو equation کی اوپر اسے ڈیوٹ کر دیتے ہیں insert پہ آتے ہیں insert پہ آنے کے بعد student سامنے یہاں پہ کچھ equation کو insert کریں گے یہ کر لیتے ہیں یہ کر لیتے ہیں students پہ ایک یہ یہ بالکار لیتے ہیں یہ ہمیں 3 question insert کر لیتے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم caption کو question پہ کس طرح use کر سکتے ہیں تو آتے ہیں reference میں then insert caption اس سے پہلے اس سے پہلے ہم student سے ایک caption کو اور یہ equation کو select کرنا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ equation کو select کرنے کے لیے یہ left side پہ یہ 3 ڈاٹ ہوتے ہیں یہاں پہ کلک کریں تو question سیلیکٹ ہو جاتی ہے اب آتے ہیں again insert caption پہ تو یہاں پہ ہم student new label بناتے ہیں میں لکھتا ہوں کیونکہ یہ figure جو ہے وہ اچھا ملابراہ مجھے e q u a equation sorry اس کے اندر بھی equation مجھے بڑا آئی تھی ہاں یہ اسے select کر لیتے ہیں یہ دیکھیں question 1 یہاں پہ شور ہے اگر یہاں پہ آپ اس کی numbering change کر دیتے ہیں students for example میں اے بی سے select کر دیتا ہوں پھر دیکھیں question age ہو کر رہے گا ہم واپس آتے ہیں question 1 age جیب سا لگ رہا ہے ہم یہاں تو یہ رومن والی use کر دیتے ہیں یہاں پھر first والی ہی رہنے دیتے ہیں یہ اچھی لگ رہی ہے تو یہ دیکھیں question 1 آگے then اب same وہی پوچھ رہا position کے مطلب ہم اب آب ہی رہنے دیں گے press okay تو یہ دیکھیں question 1 ایسے ہی ہم second والی کو select کرتے ہیں insert caption پہ آئیں گے okay press کر دیں گے دیکھ question 2 ایسے ہی ہم third کو select کریں گے third equation کو select کیا insert caption پہ آئے اسے آپ چاہیں تو اسے blow بھی add کر سکتے ہیں یہ third والی پہ میں جو position ہے وہ below select کر رہا ہوں okay تو یہ دیکھیں اس کے نیچے اس نے show کریا caption باقی جو first 2 تھی ان کے above show کریا caption کو لیکن جو third والی تھی یہاں پہ ہم نے below caption select کیا تھا position اس لیے وہ below show کر رہا ہے okay students اب اس پہ بھی اگر use کرنا چاہیں insert table تو کر سکتے ہو okay press کر دینا adjust آپ نے لیکن ہم ایسے کرتے ہیں students ctrl z کرتے ہیں ایک دفعہ ہم جاتے ہیں یہ blank page پہ نیچے یہاں پہ آکے insert table کرتے ہیں اب یہ دیکھیں کیونکہ ہماری جو equations ہی وہ ساری کی ساری page 2 پہ ہے اس لیے یہاں پہ یہ دیکھیں page 2 ہی show کر رہا ہے اگر ہم یہاں پہ آکے ایک equation پہ نیچے لے جائیں تو یہ دیکھیں لیکن اس سے ابھی ہم اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا اپ ڈیٹ کرنے کے لیے میں آپ نے بتایا تھا کہ اسے select کریں گے ڈیٹ کریں گے اپ ڈیٹ فیلڈ اس سے بھی start کریں گے تو یہ دیکھیں ہماری جو third equation ہے وہ اس وقت دیکھیں page 3 پہ ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں page 3 پہ ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ table کے اندر بھی اس نے equation 3 page 3 اس پہ آپ control press کریں for example equation 2 پہ جانا چاہتا ہوں تو just آپ نے equation 2 پہ mouse کا cursor رکھ رہے ہیں students اور keyboard سے control press کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کا cursor ہے وہ handshape میں آ جائے گا یہ دیکھیں تو یہاں پہ آپ click کریں گے تو direct آپ equation 2 پہ چلے جائیں گے ایسے ہی اگر آپ واپس equation 1 پہ رکھیں left click press کریں mouse سے تو یہ دیکھیں equation 1 پہ آ جائیں گے students یہ تو تھی ہماری آج کی class جس کے اندر ہم نے captions کے بارے میں details سے پڑھا اگر آپ کو کوئی problem پیش آتی ہے تو آپ comments میں ضرور پوچھا کریں اور ویڈیو کو like and share ضرور کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا تو kindly چینل کو subscribe کریں اور ساتھ میں bell icon کو ضرور press کریں okay student ملتے ہیں next class میں next class میں ہم index کے بارے میں پڑھیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ